تاکہ وہ میٹھا پانی اس دودھ کے اندر ملا کر اس کو میٹھا کیا جائے اور ماں ہی اپنے بچوں کے لیے انتظام کر سکیں ہفتے میں دو دن یہ پھر ہی انتظام تھا اور اس کے لیے انہوں نے زمینی وقت کر رکھیتی جائے تو ان کو ڈانٹ پڑے گی مار پڑے گی تم وہاں چلے جاؤ یہ ٹوٹا ہوا برطن جمع کرا دینا ہو بہو ایسا برطن تمہیں وہاں سے مل جائے گا یہ اس لیے انتظام کیا کہا تھا کہ برطن ٹوٹا ہے تو کم از کم اس بچارے کا دل تو نہ ٹوٹے ڈانس سے کیا انسانی جذبات ہمارے مسلمانوں کے اندر تھے اس کے لیے وقت کر رکھاتا کہ صرف یہ آمدنی اس کے لیے ہوگی بہترین نظام تھا کہ ہر ہسپتال میں جو بھی مریض ایڈمیٹ ہوتا تھا ہر ایک کے لیے الگ الگ برطن متعین ہوتا تھا دوسرا کوئی مریض ایک دوسرے کے برطن سے نہیں کھاتا تھا کہ ہسپتالوں میں بہترین سے بہترین طبیب حکیم ڈاکٹر متعین ہوتے تھے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو نید ہی نہیں آتی ہے وہ دوسروں کی بھی نید خراب کر دیتے ہیں پڑھو اس کے مریضوں کو بھی تو ہسپتال میں ایسے حالوں کا انتظام کیا گیا تھا جہاں ان نید نہ آنے والے مریضوں کو گنتقل کر دیا جاتا تھا اور پھر وہاں پر خوش آواز اچھا گلا رکھنے والے عدیبوں گلوکاروں گانے والوں ناک پڑنے والوں نظم پڑنے والوں تسلی دینے والوں کو متعین کیا جاتا تھا اور ان کی جو بھی متعین کی جاتی تھی وہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع تک اپنے اپنی باری میں اچھے چنداز سے پڑھا کرتے تھے ان کو تسلی ہوتی تھی اور ان کو دین دا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کا یہ احلان ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت اپنا احسان تم پر تام کامل کر دیا ہے اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لئے پسند کر لیا ہے دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے اس پر میں نے اپنی رضا اور خوشنیدی کی مہر لگا دی ہے دین اسلام نے ہمیں ہر میدان میں ہر شعبے میں رہنمائی ہماری فرمائی ہے اور ہمیں مکمل ہدایات دی ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں اللہ نے اس کے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہے کہ ان خوبیوں کو اپنا کر اسلام کے ماننے والے جہاں کہیں بھی گئے ہیں کامیابی نے ان کے قدم چوما ہے فتحات حاصل ہوئی ہے انسانوں نے ان سے محبت کی ہے ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر انسانی جذبات پیدا کرتا ہے انسانوں سے محبت ہمدردی ان کے بارے میں بھلا سوچنے ان کی بہبودی ان کی ترقی کے لئے فکر کرنے یہاں تک کہ انسانی نہیں اللہ کی ہر مخلوق کے لئے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ فکر سوچ یہ اپنے ماننے والوں میں اسلام پیدا کرتا ہے اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لئے یہ چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اس قوم کے افراد کے اندر انسانوں کے ترقی کیا جذبات ہیں کیا خیالات ہیں کیا احساسات ہیں انسانوں سے وہ محبت کرتے ہیں یا نہیں اور جس قوم کے اندر یہ چیز پائی جائے گی وہی قوم انسانوں پر قیادت کرنے کے لائق بنتی ہے اللہ کی طرف سے اسے موقع دیے جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے ہمارے اسلاف ہمارے پہلے کے مسلمانوں میں یہ چیز سب سے زیادہ نمائیہ تھی پائی جاتی تھی کہ وہ انسانوں کے سچے ہم درد اور خیر خواہ تھے ہوتے تھے کیا وجہ ہے اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والے ہر فرد کے اندر انسانی جذبات کو اُبھارا ہے اس کی ترغیب دی ہے شوق دلائیہ ہر انسان ہر مسلمان دوسروں کے لئے نفع بخش بنے فائدہ مند بنے اس کی طرف اہنمائی کی ہے اور انسانی محبت اور انسانی جذبات کو اُبھارنے والی جو چیزیں ہیں وہ بطلائی اسلام نے ہی یہ کہا یہ ترغیب دی ہے ہر مسلمان دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنے صدقہ کرنے والا بنے خیرات دینے والا بنے انسانوں کی ہمدردی کرنے والا بنے غنی بھی فقیر بھی یعنی مالدار بھی اور فقیر بھی تنگ دست بھی غنی تو اپنے مرتبے اپنی حیثیت کے اعتبار سے انسانوں کو نفع پہنچانے والے کام کرے گا فقیر اور تنگ دست بھی کرے گا اگر اس کے پاس مال نہیں ہیں تو اسلام نے یہ کہا کہ بھائی اپنے ہاتھ سے نفع پہنچا دو اپنی زبان سے نفع پہنچا دو اپنے عمل سے نفع پہنچا دو لیکن نفع پہنچانے والے بنو خیر اور نیکی کے کام کرنے والے بنو اس لئے حدیث میں یہ آیا مختلط حدیثوں میں مختلط الفاظ آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد پرمایا تھا کیونکہ جب ترغیب دی جاتی تھی اللہ کی راہ میں صدقہ کی خیرات کی انفاق کی وقف کرنے کی تو اس موقع پر تندست لوگ فقرہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حسنہ افضائی کیلئے کہتے ہیں تمہارے پاس بھی خیر کا کام کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں تم وہ کرو لیکن بے نفع بک بنو خیر والے بنو فرمایا قل تسبیحة صدقہ پیسہ دینے کے لئے نہیں ہے نا سبحان اللہ کہہ دو الحمدللہ کہہ دو اللہ اکبر پڑھ لو عمرت بالمعروفی صدقہ ارے بھائی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے تم ناہیون عن المنکر صدقہ کوئی برے کام میں مبتلا ہے اس کو روکو اسے سمجھاؤ یہ بھی صدقہ ہے وَيُجِزِئُ مِنْزَالِكَ رَكَعْتَان حضور نے فرمایا کہ ہر روز کچھ نے کچھ صدقہ کرنا چاہیے خیر کا کام کرنا چاہیے اور پھر تفصیل بتایا اخیر میں کہا نہیں کر سکو تو کم از کم دو رکعت پڑھ لو چاشت کی نمازی پڑھ لو کافی ہو جائے گا میں کئی حدیثوں کا خلاصہ بیان کرنا آپ کے سامنے حضور نے فرمایا تَقْدِيلُ بَيْنَ الْإِسْنَئِنِ صدقہ پیسہ نہیں خرص کر سکتے ہونا دو آدمیوں دو بھائیوں میاں بیوی کے درمیان اگر کچھ جھگڑا ہے لڑائی ہے اختلاف ہے انصاف سے ان کے درمیان فیصلہ کر دو یہ بھی خیر کا کام ہے ایک آدمی کی سواری ہے سواری پر سوار نہیں اپا رہا ہے اس کی مدد کر دو سوار کروا دو اس پر اس کا بود اس پر لات دو او ترفعو لہو علیہا حاجتہو یہ بھی خیر کا کام ہے افراغو کا مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِعَخِيكَ لَكَ صَدَقَ پانی ڈول نکال لیں پانی نکال لیں ڈول کھیچ رہے ہیں کوئی نہیں کھیچ پا رہا ہے اس کے لئے ڈول بھر کر اس کے ڈول میں ڈال دینا برطن میں پانی ڈال دینا یہ بھی خیر کا کام ہے یہ کر لو کمز کا بسا روکا لِرْرَجُلِرْرَدِعِ الْبَسَرِ صَدَقَ تمہارا کمزور نگاہ والے کو راستہ بتا دینا منزل تک پہنچا دینا یہ بھی صدقہ ہے مختلف چیزیں بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالدہ تو اپنی جگہ اپنی حیثیت کے مطابق مال خلچ کرے گا دولت خلچ کرے گا اگر کسی غریب کے پاس نہیں ہے نا تو وہ بھی ہاتھ پیٹ باندھ کر بیٹھنا جائے کہ میرے پاس تو خیر کہا کہ اچھ ہے نہیں کام کرنے کا کہ نہیں یہ کام کرو اور اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے لئے نفع بخش بنے دوسرے انسانوں کے لئے ہمدرد بنے اور یہ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنوں تک محدود ہو اسلام کے ماننے والوں تک بلکہ یہ انسانی جذبات ہمارے اندر اسلام نے پیدا کیے ہیں کہ ساری انسانیت یہ اللہ کی برادری ہے اللہ کا کمبہ ہے اللہ کا عیال ہے الخلق عیال اللہ فأحبهم إلى اللہ انفعوهم لخلقہی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اللہ کا کمبہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ انسان ہیں جو اس کے مخلوق کے لئے نفع بخشو کیا مطلب ان کے لئے نفع کی کام کرو اور پھر انسان کے اندر فطری طور پر میں ہوں یا آپ ہوں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے اپنا نفع سوچتا ہے تو اسلام نے اس کی تب بھی توجہ دی جب خلچ کرنے کو کہا بھلائی کا کام کرنے کو کہا تو یہ نہیں کہا کہ اس کا نفع سارا دوسروں کو ملے گا فرمائے اس پتری جذبے کا لحاظ کیا ہے جو کچھ تم خلچ کرو گے دوسروں کے لئے سب سے پہلا نفع تو تم کو ملے گا فائدہ تم ہی ملے گا اب فائدہ کی کیا شکل ہوگی اللہ خلق خدا کے دلوں میں اللہ اپنی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا عظمت پیدا کر دے گا تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں میں تمہارا اچھا چرچا چلے گا نبیوں نے مانگا ہے لسان صدق فالآخرین بعد میں آنے والوں کے لئے ہمارا اچھا چرچا جاری ہو جائے اور اللہ مال میں بھی عذابہ فرما دے گا مزید آخرت میں جو ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهِ جو اپنے لئے یہاں آگے بھیج رہے ہو اللہ کے یہاں پاؤ گے وہ الگ ہے تو کہا کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا نفع ملے گا چنانچہ یہی چیزیں تھی یہی ہدایتیں تھی یہی رہنمائیہ تھی اسلام اور رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مسلمانوں میں انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے خالص مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کیا وَخَرچ کرنے کی شکلیں الگ ہوتی تھی زکاة بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے صدقہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اُشْر بھی اللہ کی راہ میں آمدنی میں سے جو کھیتی کی ہوتے ہیں اس کا دسویں حصہ یا بیسویں حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی خیر کے کاموں میں سے بھلائی کے کاموں میں سے لیکن کچھ شکلیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کا نفع ہمیشہ جاری رہتا ہے عام صدقہ تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی اس کی ضرورت پوری ہو گئی آپ کا سواب مل گیا آپ کو عجر مل گیا اور کچھ خرچ کرنے کی شکلیں ایسی ہیں کہ وہ چیز اس چیز کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے اس کا نفع جاری رہتا ہے ان شکلوں میں سے ایک شکل صدقہ جاریہ کی ہے اسی صدقہ جاریہ میں ایک شکل وقف کی ہے کہ آدمی اصل چیز کو تو روک لے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دے اللہ کا اس کو مالک بنا دے اب نہ وہ کسی دوسرے کو گفت دی جا سکتی ہے نہ ہبا دی جا سکتی ہے نہ کسی کا قبضہ اس پر ہو سکتا ہے اور نہ وہ وراثت میں منتقل ہو سکتی ہے اس کو کہتے ہیں وقف کی زمین یا وقف کی ملکیت اوقات جسے ہم کہتے ہیں یہ صدقہ جاریہ کی ایک شکل اور مسلمانوں نے اسلامی انہی ہدایات کی اور انسانی ہمدردی کی بنا پر اس میں بڑ چڑھ کے حصہ لیا بلکہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ وقف کی یہ جو شکل ہے اس میں مسلمان موجد ہیں اس کو ایجاد کرنے والے اسلام سے پہلے یہ شکل انسانوں میں نہیں تھی یہ مسلمانوں نے جاری کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وقف کیا ہے صحابہ اکرام کو بھی ترغیب دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو آپ کے حوالے زمینی تھی باغات تھے ان کو وقف کیا ہے مسجدوں کی جو بھی شکلیں تھی مسجد خوبہ اپنے تعمیر کروائی وہ لیلہ وقف کی ہے مسجد نبوی کی جو زمین تھی وہ بنو نجار کے کچھ لوگوں کی تھی حضور کے ننیالی رشتہ دار تھے غاری شریف میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے وہاں تعمیر کرنا چاہا تو کہا کہ یہ یہ زمین مجھے بیچ دو کیا قیمت لگاتے ہو سامنون یا بنن نجار قیمت بتاؤ تو بنو نجار نے کہا سول اللہ قیمت ہم اللہ سے لیں گے تو انہوں نے وہ زمین وقف کی یہ بھی مسجدوں کی جو شکلیں ہیں یہ بھی وقف کی شکلیں ہیں اور صدق جاریہ ہیں اب اندازہ لگائیے مسجد خوبہ کی جنہوں نے زمین دی ہوگی مسجد نبوی کی جنہوں نے زمین دی ہوگی چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کتنے لاکھ لوگ وہاں پہنچتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جو بھی مسجد مدینہ جاتا مسجد نبوی بھی تو بہرالوہ پڑھتا ہے یہ نمازیں مسجد خوبہ ضرور جاتا ہے کم از کم دو رکعات وہاں نماز پڑھنے کے لئے سب کا سواب کن کو جا رہا ہے ان کے وقف کرنے والوں کو اللہ کے لئے ان زمینوں کو دینے والوں کو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سات باغات تھے وہ وقف کیے ہیں وہ کسی یہودی کی تھے اور آپ کے حوالے کر دیئے تھے آپ نے وہ وقف کیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا ہے تمام صحابہ نے جن کے پاس گمجائش تھی مسعط تھی اللہ نے دیا تھا حضرت جابر انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مام احدم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ نے دیا ہو خوشحالی عطا کی ہو اللہ اوقفہ اس نے وقف نہ کیا ہو ایسا کوئی صحابی نہیں تھا ہر صحابی نے وقف کیا ہے حضرت عمر کے پاس بہترین سے بہترین زمین آئی تھی خیبر کی سرسد و شاداب خجوروں کے باغات والا وہ علاقہ تھا اس کا کچھ حصہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس یہ بہترین مال آیا ہے میری زندگی میں اور میں اسے وقف کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اسے وقف کر دو پھر یعنی ایک سب سے پہلا وقت باقاعدہ اصولوں کے ساتھ قانون کے ساتھ جو ہوا وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیبر کی زمین کا ہوا ہے ورنہ وقت تو پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن اس میں حضرت عمر نے شرطیں لگائی کہ یہ وقت کس کس کے لئے ہوگا پھر جہاں جہاں بھی مسلمان گئے ہیں صدق جاریہ کی یہ شکل اتنے بڑے پیمانے پر کی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں جو خیرہ ہو گئی سنتے تھے دیکھتے تھے معلوم کرتے تھے تو حیرت میں پڑھ جاتے تھے کہ مسلمانوں نے یہ کیا چیز ایجاد کی ہے اور کیا چیز اختیار کی ہے آپ کو تعجب ہوگا اس سلسلے میں جب آپ پڑھیں گے ہماری تاریخ ہمارا سینہ فصل سے بلند ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا انسانوں کی خدمت کی وقت کی جو شکلیں ہوتی تھی میں ابھی ایک کتاب داکٹر مصطفیہ السبائی ہیں شام کے ان کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ تیس سے زیادہ ایسی شکلیں کی وقت کی جو مسلمانوں نے اختیار کر رکھی تھے اور ہر ضرورت کے لیے ہر حاجت کے لیے ہر کام کے لیے مسلمان الگ الگ وقف کیا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں نے جو حکومتوں میں تھے بڑے اہدوں میں تھے عمرہ تھے خلیفہ تھے وزیر تھے انہوں نے تو وقف کیے ہیں عام مسلمانوں نے بھی خوب وقف کیا ہے جن کو اللہ نے نوازا تھا خوشحال بنایا تھا چنانچہ ان عوقات کی زمینوں میں سے مسافروں کے لیے آرام گاہیں تیار کی جاتی تھے سدائے مہمان خانے تام گاہیں ان کے کھانے کے لیے تعمیرات کی جاتی تھی اور وہ وقت جو خاص مسافروں کے لیے تھا اس کی آمدنی سے اس کی ساری ضروریات پوری کی جاتی تھی بہت سارے عوقات کیے گئے تھے شہر کی زندگی سے اور ہنگاموں سے دور کچھ تکیے کچھ خانقائیں کچھ عبادت گائیں شہری زندگی کے ہنگامے سے دور بنائی جاتی تھی اور اس کے لیے زمین وقت کی جاتی تھی کہ اس کی آمدنی سے وہاں کے ساری ضروریات اخراجات خرچے پورے ہو تاکہ جو لوگ شہر کے ہنگامے سے دور کچھ دنوں کے لیے عبادت کرنا چاہیں تو وہاں چلے جائیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ ساری خرچے پورے ہوتے تھے فقراء مساکین ضرورت مند جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے گھر تعمیر ہوتے تھے جن کے پاس گھر نہیں ہے وہاں جا کے رہیں یا جن کے پاس گزر مسل کا تو ہے لیکن رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کرایہ آدھا نہیں کر سکتے تو انتظام تا کہ فلا جگہ چلے جاؤ وہاں رہو اور اس کے لیے وقت کی آمدنی تھی اس کے ذریعے سے ان کا پورا خرچہ دیا جاتا تھا سبیلی بنای جاتی تھی آج کل یہ جو پانی کے پیاؤ لگے ہوئے ہیں یہ سبیلی لگی ہوئی ہے آپ جہاں جائیں غیر مسلم کا نام ہی نظر آئے گا مسلمان اس معاملے میں بہت کم ہے مسلمانوں نے جائدہ دے وقت کی تھی کہ راستوں میں سبیلی لگائی جائیں پانی کے پیاؤ کا انتظام کیا جائیں اور ہر گزرنے والا وہاں سے جانے والا رہگیر اس سے مستفید ہو ایسے وقت کی جائدہ دی متعین کی گئی تھی کہ جو بے روزگار لوگ ہیں جن کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں ہیں ان کے لیے حال بنا دیئے گئے جیسے اب حکومتوں نے پانچ روپے میں کھانا کیا ہے نا یہ ہم نے بہت پہلے سے جاری کر دیا تھا چودہ سو سال پہلے ہم نے یہ شکلیں اختیار کر ان کے لیے تام گائیں اس طرح حال تیار کی گئے تھے جو بے روزگار وہاں چلے جائیں ان کو وہاں کھانا ملے گا فریمی ملے گا اور وہ سارا خرچہ وقت کی آمدنی جو خاص اسی کے لیے ہوتی تھی جو اسری جگہ نہیں استعمال ہوتی تھی وہاں خرچ ہو گا مقبروں کے لیے قبرستانوں کے لیے وقت کی جائدہ دیں الگ سے ہوتی تھی وہاں جو ضروریات پڑتی ہیں وہ اس آمدنی بھی اسے خرچ ہو گا اسی طرح راستے بنانے کے لیے پلوں کی تعمیر کے لیے گزرگاؤں کی حفاظت ان کی تعمیر ان کی مرمت کے لیے الگ سے وقت کی جائدہ دی تھی ان کی آمدنی صرف راستوں اور گزرگاؤں پر ان کی حفاظت کے لیے خرچ ہوتی تھی جو دشوار گزار راستے ہیں گھاتیاں ہیں پہاڑی علاقے ہیں وہاں مسافر وہاں سے گزرتے ہیں جانور گزرتے ہیں خلقِ خدا وہاں رہتی ہے وہاں پر بھی چشمیں جاری کروائے گئے تھے اور کونگیں کھنوائے گئے تھے اور مویشیوں کے لیے مسافروں کے لیے انتظام پانی کا وہاں کیا گیا تھا اس کے لیے الگ سے جائدہ دی تھی وقت کی وہ سارا خرچہ وہاں استعمال کیا جاتا تھا اسی طرح فقراء ہیں غریب لوگ ہیں اور ایسے غریب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں اگر وہ انتقال کر جائے نا تو ان کی تجہیز جائدہ دی متعین کی گئی تھی یہاں تک کہ ناکارہ جو لوگ ہوتے ہیں اپائیز ہوتے ہیں اندھے اور نابینہ ہوتے ہیں جو اپائیز ہو جاتے ہیں ان کی نگہداشت کے لیے ان کی حفاظت کے لیے زمینی جائدہ دیں وقف کی گئی تھی اور پھر عجیب و غریب نظام بنایا گیا تھا یعنی جہاں آجیز بے بس ناکارہ لوگ اپائج لوگ رہتے ہیں وہاں پر حض ایک اپائج کے ساتھ ایک خادم متعین کر دیا گیا ایک آدمی متعین کر دیا گیا اس کا جو مہنہ آتا تھا خرچہ وہ وقف کی جائدات سے آتا تھا ان اپائجوں کا خرچہ بھی اس پر ایک خدمت گزار حل اپائج کے ساتھ اس کا مہنہ جو بھی خرچ ہوتا تھا جو تنخواہ ہوتی تھی وظیفہ ہوتا تھا وہ ملا کرتا تھا ہر اندھے کے ساتھ اس کو ادھر سے ادھر لے جانے والا ایک خادم متعین تھا اندھے کا خرچہ بھی نابینہ کا خرچہ بھی اس کے ساتھ جو خادم ہوتا تھا اس کا خرچہ بھی وقف کی اس جائدات سے خرچ آتا تھا قیدی ہوتی تھی چاہے مسلمان ہو چاہے دوسرے ہو قیدیوں کی حالت بہت بونی ہوتی ہے قیدیوں کی بہتر حالت کے لیے وقف کے جائداتیں وہ متعین کی گئی تھی وہاں سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ قیدیوں کی بہتر کے لیے صحت کے لیے تندرستی کے لیے اور جو بھی ان کی ضرورات ہیں ان پر وہ خرچ ہوتا تھا اسی طرح نوجوان لڑکے لڑکیاں جو شادی کے قابل ہوتے تھے لیکن شادی کے لیے ان کے پاس خرچہ نہیں ہوتا تھا گھر بسانے کے لیے کچھ زمینی ایسی تھی جو صرف اسی لیے وقف میں لکھ دیا گیا تھا نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں اور ان کے والدین کے پاس ان کو دینے کے لیے ان کے شادی کرتے کے لیے مہر کی رقم نہیں ہے تو کہا پھلاں وقت ایسے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے وہاں سے جاؤ اور مہر کی رقم لے لو شادی کے اخراجات لے لو ماہوں کے لیے جن ماہوں کے پاس چھوٹے بچے ہوتے تھے دور پیتے بچے بہت ساری ماہوں کو دور نہیں آتا ہے تو ان کے لیے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے بارے میں پڑھ رہا تھا دمشق میں سیریا میں ملک شام میں وہاں پر دمشق کے شہر میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی طرف سے قلعے کے اندر دو خاص طور پر انتظام کیے گئے تھی ہفتے میں دو دن یہ انتظام تھا کہ چشمے جاری مسنوعی چشمے جاری ایک طرف سے دودھ آتا تھا اس چشمے سے دودھ آتا تھا دودھ کا انتظام تھا اور ایک طرف سے میٹھے پانی کا مشروب کا انتظام ہوتا تھا تاکہ وہ میٹھا پانی اس دودھ کے اندر ملا کر اس کو میٹھا کیا جائے اور ماں ہی اپنے بچوں کے لئے انتظام کر سکیں ہفتے میں دو دن یہ پھر ہی انتظام تھا اور اس کے لئے انہوں نے زمینی وقت کر رکھی تھی جائدادیں وقت کر رکھی تھی ابن بطوتہ بہت مشہور سیعہ گزرا ہے دنیا اس نے دیکھی یہ اپنے نام سنا ہوگا ابن بطوتہ کا ابن بطوتہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں جب شام گیا ملک شام دمشق میں میں نے عجیب و غنیب معاملہ دیکھا میں جا رہا تھا چھوٹا کوئی غلام تھا کوئی باندی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی برتن تھا کچھ کھانے پینے کی چیز وہ لے کے جا رہا تھا وہ گن گئی ٹوٹ گئی تو وہ رہنے رونے لگا پاس میں کوئی آدمی کھڑا تھا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے رو اس لئے رہا تھا کہ مالک کے پاس یا مالکہ کے پاس واپس وہ جائے گا تو ڈانٹ پڑے گی وہ سکتا مار پڑے غلاموں کو ہو جاتا تھا تو اس نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے فلاں جگہ پر فلاں برلنگ ہے وہاں چلے جاؤ وہ وقت ایسے لوگوں کے لئے ہی کیا گیا ہے غلام باندیوں کے لئے جن کے ہاتھوں سے ان کے مالکوں کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ان کو ڈانٹ پڑے گی مار پڑے گی تم وہاں چلے جاؤ یہ ٹوٹا ہوا برتن جمع کرا دینا ہو بہو ایسا برتن تمہیں وہاں سے مل جائے گا یہ اس لئے انتظام کیا کہا تھا کہ برتن ٹوٹا ہے تو کم از کم اس بچارے کا دل تو نہ ٹوٹے ڈانٹ سے کیا انسانی جذبات ہمارے مسلمانوں کے اندر تھے اس کے لئے وقت وقت رکھاتا کہ صرف یہ آمدنی اس کے لئے ہوگی اسی طرح شادیوں میں شادی ہوتی ہے مالدار لوگ اچھے لباس پہنتے ہیں جو بھی زینت کی چیزیں لباس نہیں ہوتا تھا یا غریب دلہ دلہن ہیں اس کے لئے زیور وغیرہ کا جو بھی استعمال ہوتا تھا وہ نہیں ہے اب اس کی خوشی تو بیچارے کی محرومی کی خوشی ہوگی وہ محسوس کرے گا کہ میں تو محروم ہوں میرے پاس دھنکا لباس نہیں ہے دلہن محسوس کرے گی میرے پاس زیور نہیں ہے ایسی وقت کی زمینی وقت کی ہوئی تھی باغات دوسری چیزیں کہ ان کی آمدنی صرف اس کے لئے فکس تھی کہ غریب آدمی دلہ اپنے لئے بہترین لباس نہیں خرید سکتا ہے تو وہاں جائے اس کے لئے انتظام ہو جائے گا دلہن کے لئے زیورات کا انتظام ہو جائے گا ہسپتالوں کا نظام تھا ہسپتالوں کے لئے جائدادی وقت تھی اور اتنا بہترین نظام تھا کہ ہر ہسپتال میں جو بھی مریض ایڈویٹ ہوتا تھا ہر ایک کے لئے الگ الگ برطن متعین ہوتا تھا دوسرا کوئی مریض ایک دوسرے کے برطن سے نہیں کھاتا تھا کتنا یہ کوئی آسان انتظام اس زمانے میں اور علماء نے لکھا کہ ہسپتالوں میں بہترین سے بہترین طبیب حکیم ڈاکٹر متعین ہوتے تھے بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو نید ہی نہیں آتی ہے وہ دوسروں کی بھی نید خراب کر دیتے ہیں پڑھو اس کے مریضوں کو بھی تو ہسپتال میں ایسے حالوں کا انتظام کیا گیا تھا جہاں ان نید نید آنے والے مریضوں کو بنتقل کر دیا جاتا تھا اور پھر وہاں پر خوش آواز اچھا گلا رکھنے والے عدیبوں گلوکاروں گانے والوں ناک پڑھنے والوں نظم پڑھنے والوں تسلی دینے والوں کو متعین کیا جاتا تھا اور ان کی ڈیوٹی متعین کی جاتی تھی وہ سورج کے غلوب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع تک اپنی اپنی باری میں اچھے چنداز سے پڑھا کرتے تھے ان کو تسلی ہوتی تھی اور ان کو نید آ جاتی تھی قصے سنایا کرتے تھے مزاہیہ قصے مزاہیہ لطیفے اور یہ جو متعین ہوتے تھے ان سب کی جو جو تنخواہ ہوتی تھی وہ وقت کی زمینوں سے ہوتی تھی جو بعض مسلمانوں نے مالداروں نے اور اصحاب رسوخ نے اتر اور رسوخ نے متعین کر رکھی تھی یہ انتظام ان کے لئے کر رکھا تھا یہاں تک کہ ہاسپٹلوں میں ایسے لوگ متعین کیے گئے تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تمہیں جانا ہے فلا مریض کے پاس دور اس طرح کھڑا رہنا ہے وہ مریض تمہیں نہیں دیکھے اور تمہاری آواز گونوں کی گفتگو کی آواز اس تک پہنچے اس جگہ کھڑا ہونا ہے اور پھر دیر تک اس طرح باتیں کرتا رہنا ہے کہ یہ جو فلا بیڈ کا جو مریض ہے فلا نمبر اس کے بارے میں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تو دوسرا کہتا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ چند دن لگیں گے اور بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور صحت مند تندرست ہو کر یہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائے گا حالانکہ بیماری بہت خطرناک ہوتے کی اس کو لیکن ان کی ریوٹی تھی تم دور رہ کر آواز تمہاری اُد تک پہنچے تم نہ دیکھو اس کا نفسیاتی طور پر اثر پڑتا تھا اور دوسرے لوگ آسپٹل والے میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے ونہ تو یہ ہوتا ہے سامنے تو صرف میری دل لگی کے لیے میری خاتے ایسی باتیں کر رہے ہیں نہیں ایسی جگہ کھڑے ہیں جائیں نظر نہیں آتے تھے اور اس طرح کی باتیں حوصلہ عفضہ کرتے تھے جس سے خود بخود نفسیاتی طور پر مریض پر اثر پڑتا تھا وہ واقعی تندرست ہو جایا کرتا تھا اور ایسے آدمیوں کی تنخواہ کے لیے وقف متعین تھے کہ فلا جگہ جو وقف ہیں اس کے لیے ایسے لوگوں کی تسلی دینے والوں کی تنخواہ آئے گی اس سے بھی آگے بڑھ کر جو جانور بیمار پڑھ جاتے تھے گلیوں میں راستوں میں پڑھے رہتے تھے ان کے علاج کے لیے مسلمانوں نے جائدہ دیں وقت کی ان سے ہاسپٹل چلتے تھے بیمار جانوروں کے لیے یہاں تک کہ جو جانور کمزو ہو جاتے تھے اور چارہ پانی کر دیئے چل پھل نہیں سکتے تھے عاجز ہو جاتے تھے اس کے لیے بھی مسلمانوں نے جائدہ دیں وقت کی ہے اور جگہ متعین کی ہے ان جانوروں کو وہاں پہنچا دیا جاتا تھا وہاں پر ان کو چارہ ملتا تھا پانی کا انتظام ہوتا تھا ہر طرح کی سہولت ملتی تھی یہاں تک کہ وہ جانور بلکل صحت مند تندرست ہو کر چرنے پھلنے لگ جائے یا یہ کہ اس کی موت کا وقت آ جائے بلیوں کے لیے الگ وقف تھے بلیوں کے لیے الگ وقف جائدہ دیں وقف کی ہے جانوروں کے لیے یہ اب مسلمانوں کی بات جینیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں سکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ سب ہمارے پیچھے چلنے والے سب سے پہلے ہم نے مثالیں ہم نے قائم کی ہے دنیا کے اندر اور یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں ہماری حکومت نہیں تھی جہاں ہمارا تسلط تھا جہاں ہمارا کنٹرول تھا تو حکومتوں والوں نے بھی یہ انتظام کیا تھا اور عام مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا تھا یہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے انسانوں کی خدمت کرنا جانوروں کی خدمت کرنا یہ سب خلقِ خدا ہے اللہ کی مخلوق ہے ان کی خدمت کرنا ہمارے ذمہ ہیں اور اس کے لیے وقف کیا کرتے تھے اپنی جائدہ دوں کو اپنی زمینوں کو اپنے باغات کو اور اپنے آمدنی کے ذریعہ کو ایک جگہ میں نے پڑھا ایک وقت ایسا تھا عجیب و غریب دار الدقہ یہ اندلست میں غالباً تھا کہ میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں اور ناراضگی ہو گئی ناراضگی ہو گئی لڑائی ہو گئی اب عورت کا بیوی کا کوئی وہاں دیکھنے والا ہی نہیں یہ رشتے دار ہی نہیں ہے دار الدقہ نامی ایک وقت تھا جو ایسی عورتوں کے لیے وقت تھا جو شوہر سے ناراض ہیں اور گھر سے نکل گئی ہیں تو ان کے ذینوں میں یہ ہوتا تھا یہ دو در کہاں جائیں دار الدقہ چلی جائیں وہاں کھانے پینے کا نظم رہے گا یہاں تک کہ سلح ہو جائے ناراضگی دور ہو جائے تو اپنے گھر کو واپس چلی جاتی تھی اور اس کے لیے جو وقت تھا ساری آمدنی وہاں خلچ ہوتی تھی یہ خیر کی شکلیں یہ نفع کی شکلیں ہیں یہ خل کے خدا کے فائدے کی شکلیں یہ دنیا کو ہم نے مثالیں دی تھی اور الحمدللہ یہ میں نے اسلامی ممالک کی بات کہی ہے جب یہاں ہم آئے ہیں گستان میں جب اسلام کی آمد ہوئی ہے اسلام کے ماننے والوں کی آمد ہوئی ہے تو وہی ذہنیت انسانوں کی خدمت یہاں بھی لے کے آئے وہی انسانی محبت کے جذبات وہ یہاں بھی لے کے آئے اور یہاں بھی ہمارے حکمرانوں نے بھی اور عام اللہ تعالیٰ نے جن کو دے رکھا تھا خوشحال لوگوں نے مسلمانوں نے زمینی وقف کی جائدین وقف کی جائدادیں وقف کی بازات وقف کی یہاں تک کہ ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت مسلمانوں کے پاس آٹھ سے دس لاکھ ایکر زمین وقف کی ہے اور جس کی قیمت صحیح طور پر لگائی جائے تو بارہ ہزار میلین سے زیادہ صحیح قیمت اس کی اور یہ مسلمانوں کے پاس ہے بلکہ اندوستان میں ریلوے اور فوج کے وزارت دفاع کے بعد سب سے زیادہ زمینی وقف کی ہے پارلمانی کمیٹی کی ایک ریپورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس وقت وقف کی جو زمینی ہیں سالانہ پتیس کروڑ آمدنی لیکن اس پر اگر خبرگیری کی جائے صحیح طور پر ان کا استعمال کیا جائے اس کی حفاظت کی جائے تو یہ سالانہ آمدنی برکر چھے سو کروڑ ہو سکتی ہے وقف کی زمینوں کی سالانہ آمدنی چھے سو کروڑ ہو سکتی ہے اتنی ہمارے پاس وقف کی زمینی ہیں لیکن اسی فیصد یا تو حکومت کے قبضے میں چلی گئی ہے یا عام مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے صرف بیس فیصد وقف کی جائے دادوں زمینوں زمینیں ایسی رہی ہیں جن کا صحیح استعمال ہو رہا ہے باقی نہیں اور اس پر اب مزید بن کر یہ کہ حکومت کی بری نگاہیں اور جو ہم سے نفرت رکھنے والا گروہ ہے اس کی بری نگاہیں اس پر پڑ گئی ہے ایسے قوانین بنائی جا رہے ہیں کہ وہ جو جو کچھ بھی تھوڑی سی فیصد ہماری پاس ہے اور اس کی آمدنی سے ہم اپنے ادارے چلا رہے ہیں سکول چلا رہے ہیں کالیجز چلا رہے ہیں بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ایسے مضبوط طریقے سے کر رہے ہیں کہ پہلے تو قانون ہمارے ساتھ تھا اب منظم لوٹ خصوط ہوگی اور قانون کے سہارے ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور بلکہ بلک جو ہے کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ایسے سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کے لئے فکر مند ہوں باشعور جہاں جہاں وقف کی زمین ہے وہاں اس کی حفاظت کے لئے ہم فکر مند ہوں ہم اپنی زمین ہوتی ہیں اپنی جائداد ہوتی ہیں ایک انچ کسی دوسرے کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں ہمارے اگلوں نے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے یہ جائدادی اس لئے تو وقت نہیں کی تھی کہ اس طرح بیکار چلی جائیں بلکہ قانون تو ایسے بن رہے ہیں کہ ہندو اس کا متولی بن سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی اس کا متولی بن سکتا ہے اس طرح قانون اس میں شرقیں کچھ ایسی چیزیں ہیں ایسے بھی وہ تو ہماری جائدادوں پر نگاہ جوہاں بری لگائے ہوئے ہیں جب قانون ایسے بن جائیں گے تو پھر ہماری زمینوں جائداد کا کیا حال ہوگا ہماری بزرگونی وقت کی زمینی اس لئے بھی تھی کہ آنے والی نسلوں کا مستقبل صدرے ملت اسلامیہ کی فائدہ کی چیزیں نفع بخص چیزیں یہاں سے وجود میں آئیں اس لئے وقت کیے تھے اس طرح لوٹ کھزوٹ اس لئے جو موجودہ وقت کی زمینی ہیں اس کی ہم حفاظت کریں چاہے غیر اس پر قبضہ کروا ہو چاہے کوئی اپنا ہو کیونکہ اقصد آپ نے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں بلکہ ایسی ایسی شکلیں ہیں وقت کی زمین میں دکان ہیں اس دکان کی قیمت لگائی جائے موجودہ اتبار سے پچاس ہزار ہو سکتی ہے اس نے پانچ ہزار دے رہا ہے بلکہ خود تو پانچ ہزار دے رہا ہے اس نے آگے قرائے پر دے دیئے اور پچاس ہزار وصول کر رہا ہے جب اپنے ہی یہ کریں گے تو دوسرے پھر کیا کریں گے آپ سوچئے اس لئے ہم شعور بیدار کریں اگر اس طرح کی مہم چل لئے عقاق کی حفاظت کے لئے جو مہم چلا رہے خیر خواہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو ان کا تعاون کریں ان کے ساتھ ہم ذردی جدائیں اور اگر ہمارے ملی ادارے مسلم پسلہ بورڈ ہے یا ہماری جو بھی تمزیمیں ہیں موجودہ جو قانون بن رہا ہے اس کے خلاف اگر ہمیں آواز دیں تو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم اعتجاد ریکارڈ کروائیں درج کروائیں زندہ قومی جو ہوتی ہے وہ اسی طرح ریکارڈ کرواتی ہیں اپنا اعتجاد اپنی بیداری کا سکت دیتی ہیں آپ دیکھئے کیسے کیسے قانون بنے لوگ آئے سڑکوں پر قانون واپس لینا پڑا ہماری ایک ایک چیز کو دینی چیز کو ختم کیا جا رہا ہے ہم اسی طرح غفلت کی نید میں سوئے پڑے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے وقت اعت نئے قانون کا لانا بہت خطرناک چیز ہے آئندہ کوئی مسلمان کسی کے فائدے کے لیے زمین وقت کرتے ہوئے جائداد وقت کرتے ہوئے سوچے گا کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا تم میں کیا کرو ہمارے پاس وقت کی زمینوں کی اتنی اتنے اسباب ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور حکومت وقت کے جو متولی حضرات ہیں ان کا صحیح سپورٹ کرے تو الحمدللہ اتنی آمد نہیں ہو سکتی ہے کہ حکومت کی جو امدادات ہوتی ہیں جو تعاوم ہوتا ہے اس کی طب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہم اپنے پیروں پر وقت کی جائداد ہو اور ان کی آمدنوں سے کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارے تعلیمی مسائل بھی حل سکتے ہیں معاشی مسائل بھی حل سکتے ہیں سماجی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور جو ضرورت مندیوں کی ضرورتوں بھی پوری ہو سکتی ہے اس کی اتنی آمدنی ہے یہ دشمن کو پتا ہے صرف میں یہاں کی بات نہیں کرنا جہاں جہاں جن ملکوں میں غیروں کا قبضہ ہوا ہے مسلمانوں حکومت نہیں گئی ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ڈاکہ ڈالا ہے واقعی وقف کی جائدادوں پر ڈالا ہے کہ یہ اپاج ہو جائیں گے مسلمان جب ان کے پاس یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں رہے گا اس لیے ہم بیداری کی مہم چلائیں اور قاف کی حفاظت کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں اللہ پاکہ ہم سب کو اس کی توفیق آتا ہوں